نمشکار آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سوگت ہے آج ہم ایک فیمل ہاتھ کا انیلیسس کریں گے جن کی عمر جو ہے ساڑھے ستائیس سال ہو چکی ہے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے صحیح کیا ہے غلطی غلط ہے غلطی غلط ہے صحیح کیا ہے صحیح کیول ایک چیز ہے وہ ہے کریئر بھگوان نے آپ کی لائف میں ایک کریئر بیچ میں ایسا ڈال دیا ہے کہ اس میں آپ کو جب پرشانی آئے گی نا تب ہی اس میں اچھال آ جائے گا اور اس کریئر میں آپ نیچے سے اوپر تک پہنچو گے یعنی یونیورسٹی تک پہنچو گے پڑھائی میں یونیورسٹی میں ٹیچر بنتا ہے وہ پڑھاتا ہے وہاں تک کا سفر لکھائے ایک بات بس آپ کی اچھی ہے ایک بس ایک اس ہاتھ میں اور تو سر اور اور کیا گندہ گندہ ہے اور گندہ یہ ہے شادی پنچائتے ہونا طلاق تک بات ہونا پتی ساس سسر آپ سوچتے ہو نا یہ سب شکونی ماما ہیں شکونی ایک ورڈ بول رہا ہوں ایسا انیلیسس کرنے والا نہیں ملے گا جو ٹھک بجا کر باتیں بولتا ہے یہ ہی لوٹیں گے آپ کو نظر رکھے ہوئے ہیں آپ کی ہر چیز پر آپ کی سیلری پر آپ کے پیسے پر آپ کی پروپٹی پر آپ پہ پریشر ڈالا جائے گا بچہ ہوگا بچی لڑکی ہوگی لڑکی ہوگی آپ کی زندگی نہ رکھ کر دیں گے آپ کو کرائے تک میں جانا پڑے گا وہاں پر بھی خوش نہیں ہوں گے یہ اپنے بزنس کریں گے بزنس میں چوپٹ ہو جائیں گے الزام آپ پر آئے گا لیکن ہاں خوشی یہ ہے کہ آپ کریئر میں آگے بچہ مت کہی جئے گا یہ صلاح دے رہا ہوں کیا دے رہا ہوں صلاح دے رہا ہوں ایسے ہاتھوں میں بہن کو جتنا مرجی برا مال لو وہی کام کی نکلے گی مان لو برا لاسٹ میں دیکھنا وہی پروپٹی آپ کے کام میں آنی ہے جو ابھی آپ سوچ کے بیٹھے ہو نا ہینڈوور کرنے کے لیے گلت 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 دیکھو کیا ہوتا ہے جب یہ دو لائنوں کے بیچ میں سے کوئی ریکھا کٹی ہے نا یہاں کٹی ہے تو اس کا مطلب بیماری آپ کے گھر پر بھی آئے گی آپ کے گھر پر بھی آئے گی یہ 18 سال کا ٹائم پی رہتا ہے دیکھو یہ کیا کرا کٹ کٹ یہ کٹ ہے نا کٹ اب یہ دیکھو یہ کیا سائن ہے یہ آپ کے رشتہ دار ہیں آپ کا کوئی بڑا بجرگ آدمی ہے نانا دادا دادی سامتنگ جو بھی ہے یہ ہے یہ بیمار ہوں گے یہاں پر یہ ہے یہاں پر بیس ساڑھے انیس بیس یہ جیسے ہی آتا ہے یہ سال وہ ہے اب دیکھو سمجھو یہ کیا ہے پڑھائی ہے پڑھائی کے بعد اس پر سمجھتے ہیں یہ سائن کیا ہے دیکھو یہ کیا ہوتا ہے پڑھائی کے لیے ایک ریخہ کو آگے بڑھا دیا گیا ہے سمجھتے رہے نا آگے بڑھا دیا ہے لیکن اسی سال پر جب ان دو ریخہوں کے بیچ میں یہ سائن آتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ کرنا چاہتے ہو سٹڈی میں کیا ہوتا ہے کوئی گریجویشن پاس کر کے کچھ آگے کرنا چاہتا ہے کوئی کورس کرنا چاہتا ہے کرنا چاہتا ہے یہ وہ ہے اس میں بھی دکت آئے گی اس ریخہ نے کیا کرا یہاں آ کر اپنی ایک چیز کمپلیٹ کروائی یعنی جو آپ چاہتے تھے وہ یہاں کمپلیٹ ہوگا تئیس میں آ کر کیونکہ یہ سائن نہیں بنا ہوتا تو کمپلیٹ ہوتا ہی نہیں مدہ سمجھ لو یہ پڑھائی ہے اب دیکھو یہ راہو آ گیا نا چوبیس میں یہ چوبیس میں راہو آ گیا سٹڈی میں دکت پیسو کی دکت اب آپ لوگ کیا کروگے اب شادی کرا لو آپ رشتے کو دیکھ لو دیکھو اس نے کیا کرا اس نے اس ٹرینگل کو چھوا اس نے اس ٹرینگل کو چھوا یہ ہے پچیس تو چوبیس پر راہو تھا اسی نے اس ریخہ کو ٹچ کر دیا تھا شادی کرا کر بیٹھ جاؤ گے کیا حال ہوگا یہ ہے میں کیا کہہ رہا تھا کمپرومائز ہونا ہے یہاں پر یہ کمپرومائز کی سال ہے یہ کمپرومائز کا سال ہے اوہو مسیبتیں ہی مسیبتیں شادی ہوئی نہیں اولے پڑھنے شروع ہوئے نہیں سب کچھ ہوگا اچھا اب تھوڑا سا پیرنٹس سے ریلیٹڈ بھی دیکھ لیں سائن بہت کچھ ہوتے ہیں بہت کچھ یہ سائن کیا ہوتا ہے پیرنٹس کا پشتہ نہیں ساڑے کس بائس بیمار پڑھیں گے بیمار پڑھیں گے آپ کو پتہ ہے یہ ریکھا نے اس ریکھا نے یہ کٹ کے نشان کیوں لگائے ہیں یہ دیکھو پشتینی میں کون بیمار ہوا جبردست طریقے سے اس سال پر پہلے تو ساڑے پچھس سال پھر یہ دیکھو یہاں طلاق تک کی بات آئے گی اس جمعے پر الگ ہونے کی باتیں آئیں گی اور اسی میں بیماریاں آپ کے یہ دیکھو یہ سب جو آپ کے مائک سے ریلیٹڈ ریکھا ہے بیماری اور یہ میں طلاق تک کی باتیں کہہ رہا ہوں اس سال پر فورس کیا جا رہا ہے کہ چل کچھ نہیں ہوتا ایڈجسمنٹ کر لو جاؤ ساری چیزیں کرو کمپرومائز کرو کمپرومائز کرو شادیاں ایسے ہونی چاہیے کیا کمال ہے ایسے ہاتھوں میں دیکھو یہ ریکھا کمپرومائز کرا رہی ہے یہ دیکھو راہو یہ کمپرومائز یہ ٹرینگل بنا ہوا ہے یہ ستائیس اور یہ اٹھائیس یہ کمپرومائز ہوگا یہاں طلاق تک بات پہنچے گی یہ دیکھو یہ کیا ہے اٹھائیس سے انتیس یہ ساس کیوں بیچ میں آئی ہے یہ ساس کیوں بیچ میں آئی ہے یہ ہی ہے جڑ ساس سسور ہی جڑ ہے میں نے لکھا ہے ساس اور سسور سے ریلیٹڈ دکھتے یہاں پر آئیں گی جو مرجی کر لو سیٹسفیکشن نہیں ملے گی آپ یہ سوچ رہے ہو شادی بچ گئی ایسے میں بچ جائے گی کیا بات کر رہے ہیں بچ جائے گی نہیں بچ سکتی ہے یہ تیس پر آ کر پھر دکت یہ تیس سے اکتیس کے بیچ میں یہ یونیورسٹی کا سائن آیا ہوا ہے یاد رکھ لینا یہ تیس اکتیس میں یہاں پر آپ کو شادی میں بھی دکت آئے گی یہاں بیماریاں بھی آئیں گی نیچے یہ یہ سائن بن رہے ہیں یہ سارے کے سارے سائن انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو ابھی جانا ہے کرائے کے مکان میں پھر جانا ہے کرائے کے مکان میں اچھا سر جی بہت بہت کچھ دیکھنا ہے اپنی زندگی میں تو کیا بات کر رہے ہو پرپٹی ہے ایک یاد رکھنا ستائیس سے اٹھائیس پر یہ ہڑپنا چاہ رہے ہیں یہ اس کا حصہ لینا چاہ رہے ہیں سسرال والے یہ کوئی اوکے مت کر دے گھر میں دیکھو پرپٹی کے سائن بنے ہو اوکے مت کر دے کیونکہ یہاں تو یہاں تو آپ نے شفٹ کر لینا ہے شفٹ کر لینا یہ شفٹ ہو جاؤ گی یہاں پر شفٹ تبارہ ہو گئے یہ انتیس ہے یہ اکتیس ہے اور اسی پر یہ بیماریاں آئی ہوئی ہیں اسی پر بیماریاں آئی ہیں اسی پر کٹ کے نشان آئے ہوئے اسی کے بعد ایک اور پرپٹی آئی ہوئی ہے مل کر لیتے ہیں بزنس شروع کریں گے مل کر لیتے ہیں پرپٹی آپ کے ہزمنٹ بولیں گے ہاں ہاں تم بھی پیسے ڈالو میں بھی ڈالتے ہیں اچھا اچھا اور آپ سے پیسے سارے اگر لیتے ہیں تو آپ بہانہ لگواو کہ مجھے پڑھنا ہے دیکھو پڑھنے کے لیے سائن آپ کے کیوں میں کہتا ہوں ایڈوانس پامیسٹری اتنے اچھی کیوں ہوتی ہے اس میں سب کچھ آتا ہے دیکھاتا ہوں دیکھو ایسے سمیے پر اس ریکھا نے پہلے ٹرن کروایا یہ دیکھو یہ شادی کی ریکھائیں بنی ہیں یہ دیکھو یہاں یہ اور یہ اوپر جاؤگے تو وہ ہی میں ایڈجسمنٹ کری ہے بولنا شروع کر دوں گا سورے پروت پر ایک کٹ کا نشان تھا ستہائیس پر یہ طلاق تک کی بات پہنچے گی کچھ کرنا ہے اور اس کے بعد یہ ٹرینگل بنایا ہوا ہے ایٹمیس یہ پڑھائی کریں گی دیکھ لینا یہ سائن ہی سورے پروت پر بھی مجھے سمجھ آ گئی تھی پڑھائی سے ریلیٹڈ کی یہ چیزیں ہیں اور دیکھو یہاں تک ان کی شادی کو بچانا ہے دیکھتے ہیں میں یہ منع نہیں کر رہا ٹھیکے تو سائنوں کو دیکھ لو سمجھ لو میں تو کہتا ہوں پیتیس سال تک طلاق لے لو تو زیادہ اچھا ہے بچہ مت کرنا بچہ لیے گھومتے رہیں گے لڑکی ہوگی لڑکی کوئی بہانہ لگاؤ کچھ کرو مت کرو بہت کچھ جھیلنا ہے نہیں تو زندگی میں بس کریئر ہی کریئر آپ کا اچھا ہے اور اس سمجھ پہ بھی آپ کا کریئر جو ہے وہ تھوڑا سا صحیح دکھ رہا ہے مجھے تو کوئی ویدیش میں بھی 39 میں دکھ رہا ہے ٹھیکے اس سمجھ پر اپنی ممی کو بچا لینا سات سسر کو کچھ بھی ہوتا ہے آپ کو اس سے مطلب نہیں یہ 33 ہے یہ 34 ہے یہ کٹ کے نشان جو لگے ہیں یہ سب بیماریاں ہیں بچا لیجئے گا تو یہ جو سال ہیں یہ ڈاٹڈ ہیں مسیبتیں ہیں بیماریاں ہیں پرشانیاں ہیں بزنس شروع کروگے وہ نہیں اس میں جو ہے پراپٹی کو مرج کر کے دونوں ہی کٹھے لوگے تو فسوگے بزنس ہے اور اس کے بعد پھر دیکھو بیماری 37 37 میں پھر جگہ چینج یہ کیا ہے مسیبتیں تو دامن نہیں چھوڑ رہی نا الگ ہو جاؤ اوہی یہ فائدہ ہی نہیں ہے ایسی شادی کا نہیں تو پوری لائف میں بیماریاں ساری چیزیں ہوتی رہیں گی لائف میں ڈسٹربنس آتی رہے گی یاد رکھ لیجئے گا یہ سال پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسیبت نہیں آئے گی ان سالوں پر مسیبت نہیں آئے گی آئیں گی تو ایک چیز کہ اگر 30 سال تک آپ اپنے ورک سٹیشن میں کوئی وقتی ملتا ہے تب ڈسیزن لینا ہوں تب لے لیجئے گا ایک بری ہاتھ دکھا دینا اس وقتی کا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ 30 سال تک اپنی شادی سموتھ لائف ہے ہی نہیں مائنس میں جا رہی آپ کا کریئر جو ہے آپ کا کریئر جو ہے یہ اوپا ٹرینگل بن گئے نا یہاں پر آپ یاد رکھ لینا کوئی شادی شدہ وقتی یا کوئی اور ملے گا آپ کو جو آپ آپ کی مدد بھی کرے گا ساری چیزیں کرے گا آپ کا تھوڑا سا انفیکچویشن ہوگا اس لیے کہہ یہ کیا ہے آپ اپنی لائف میں آگے بڑھ رہے ہو مسیبتوں کے ساتھ آپ کا پیسہ آدھا تو بیس یہیں چلا جائے گا یاد رکھ لیجے یہیں جائے گا ٹھیک ہے وہ جو پشتینی پروپٹی ہے نا وہ یہاں پر بھی آ رہی ہے یہ بہن بھی آ رہی ہے یہ بہن بھی آ رہی ہے یہ کٹ کے نشان یہ یہ کیا ہے پرشانیاں ہیں تو دوسری شادی میں بھی دکت ہے نا آپ کی تب ہی تو میں نے کہا ہے کہ پہلی شادی میرے حساب سے ایسی ٹینشنوں میں نہیں رہنا چاہیے طلاق لے لینا چاہیے لیکن ہاں کریئر جو ہے نا آپ کو کہیں نہ کہیں آ کر نا کریئر میں نہ بچاب ہو جاتا ہے وہ یہی کارن ہے کہ آپ جب کریئر میں بچاب ہوتا ہے نا تو آپ سوچتے ہو اب شادی بھی ٹھیک چلے گی چلو 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 تو زندگی ایسے چلا رہے ہیں یہ گلت ہے گلت ہے گلت ہے میں ایسے ہی سمجھ گیا تھا پرشانیاں ایک نہیں رہیں گی دو رہیں گی تین رہیں گی مسیبتیں رہیں گی پریبلنگ رہیں گی خجل خواری رہیں گی مسیبتیں ہٹیں گی نہیں دوسری مسیبت آئے گی یہ جو سائن بنتے ہیں یہ دیکھو کتنی باری یہ والی دیکھا ٹوٹی ہو کتنی باری اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھنے کی کوشش کرو کتنے یہ آئیز لینڈ بنے ہوئے اس کے نیچے ٹرینگلز بنے ہوئے ہیں کتنی باری پھر ٹوٹتے ہو پھر جڑتے ہو پھر جو مائیڈ لین اوپر کو طرف جائے گی پوزیٹیو ہوگے ٹوٹنا اچھا نہیں ہوتا آدمی ایک سٹپ آگے بڑھتا ہے ایک سٹپ پیچھے بڑھتا ہے تو وہ سٹپ تو لہی نہیں رہا پینڈولم ایک ادھر 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 کیا کروں کیا کروں گھنٹہ بستہ رہتا ہے آگے پیچھے آگے پیچھے کولو کا بین لائف کو سموتھ آپ نے اپنے کریئر سے بنا سکتے ہو میریڈ لائف سموتھ نہیں ہے بچہ مت کیجئے بس اتنا دھیان رکھئے گا یہ آپ کے ہاتھ میں سمجھانا چاہ رہا تھا اب گراف میں آپ کے چن میں نے کیا کیا دیکھے تھے بتا دیتا ہوں دیکھو یہ اٹھارہ پر لائف لائف لائن کے پاس میں بتایا تھا کٹ کا نشان بیماری اب دیکھو یہ کوئی بڑا بجرگ آدمی یہاں آ کر دکت بیمار ہونا یہ پڑھائی کچھ کرنا ہے اس میں دکت یہاں آ کر ایڈمیشن پھر یہاں پر پیپر دکت چوبیس میں لیکن یہ جو ریکھا راہو آ چکا ہے اب یہ رشتے ہیں اس پر آپ نے اکی کر دیا بوال ہو جائے یہ بچا کر رکھا ہوا یہ کریئر کے کارن بچا کے رکھا ہے شادی اس لئے بچ رہی ہے یہ راہو آ چکا ہے کیوں میں نے لکھا یہ لکھا کیوں شادی رشتے میں نہیں کراس کوئی فائدہ نہیں مت کر نہ کر بیٹھ گئے کمپرومائز 27 28 کٹ کا نشان طلاق تک پہنچے گی جس میں property اور ساس آئیں گے matter آئے گے یہ ہے آپ کی life میں کوئی ودیش اور تھوڑی سی تھوڑا سا مطلب کریئر میں اگر چینج کرنا چاہو چینج کر لو یا یہاں پر 29 تک آتے آتے آپ جوب جو میں تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا تیس میں آ کر پھر آپ کی life میں دکت آئے گی یہ شادی شدہ جندگی میں بھی آئے گی لیکن پھر بچا ہو رہا ہے پھر کیا ہو رہا ہے کی اس جگہ پر آپ کی life میں یہ یونیورسٹی کا سائن اور یہ یہاں پر ہے پھر فائدہ ہو جائے دیکھ لو کیا حال ہے اکتیس میں بیماریاں ہیں یہ آپ نے جگہ چینج کری انتیس میں جگہ چینج کری یہاں ستائیس میں دو ریکھا پروپٹی کے کارن مسئلے خراب ہونا یہ کیا ہے ساڑھے پچیس سے کوئی بیمار ہونا ستائیس میں آکے کٹ کا نشان گھر پہ کوئی بیمار ہونا یہاں پر طلاق تک کی بات پروپٹی میٹر یہ ایڈجسمنٹ یہ سارے انتیس میں بیماری ہونا گھر میں گھر سے الگ ہو کر کہیں کرائے پر جانا پھر اکتیس میں پھر جانا اکتیس پر بیچنے کی بات چلنا اوہو مکان کوئی چیز ارے اکٹھا لے لیتے پیسہ ڈالتے سر لیتے اپنا بزنس شروع کرتے بیماریاں بیماریاں یہاں پر ساس کو ہو جائے کچھ نہیں ہوتا ماں کو نہیں ہونا چاہیے اگر یہ ساس یہاں پر ساس بچ جاتی ہے تو ماں کو ہو جائے گا اس لئے میں نے آئے یا ساس کو ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے دو سائن بنے ایک یہ اور یہ سائن جو ہوتے ہیں یہ بیماری کی ریخہ یہ بیماری کی ریخہ کیا ہے گھر میں بیماریاں چل رہی ہیں آپ اپنی صحت رکھو 35 36 میں چینج کرو گے یہ دیکھ لو جیسے 34 آرہا ہے چینج کی ریخہ آ چکی ہے آپ کی فائدہ ہی ہے اپنے پروفیشن میں فائدہ ہے 35 36 میں چینج ہو 36 پر میں لکھا documentation ٹھیک 37 میں پھر work station پر triangle بنا دیا گیا ہے یہ آپ کا جو ہے کوئی college یا school سے related ہے اس میں تھوڑا سا disturbed رہو کہیں جاؤ گے یہ ہے آنا جانا یہ کیا sign ہے میں تو چاہی نہیں رہا تھا بچے سے related ہے میں نہیں چاہ رہا تھا یہاں پر پھر آپ نے جگہ چینج کر لی 49 سے 40 سال کے بیچ میں یہ والی جو property ہے یہاں پر جو مدہ چل رہا property کا بچا کر رکھو تو جیادہ اچھا ہے یہاں پر آپ اپنے لیے use کر لیجی گا ٹھیک رہا پھر آپ نے چینج کر گے بہن کو آپ جتنا مرجی گندہ سمجھ لو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ نے اسے پھر دکھاؤ گے نہیں اسے دور جانے کی کوشش کر گے 45 46 میں چینج کر گے 47 سال وارس جائے گا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد 50 میں نوکری میں دکھت 51 میں دیان رکھنا پیسہ مد دے کسی کو بھی property بھی mention کر ہے property اور loan سے related بھی لکھا جو under construction side ہوتی ہے اس میں property مد ڈالی گا اس سمئے پر تو آپ کی life میں major دکھت سورے کی جس میں پتا جس میں آپ کی life میں married married life میں opportunities میں دکھت آنا husband wife کے relations میں دکھت آنا ایک آپ کا گروہ اور ایک آپ سورے گروہ اور شکر یہ تین آپ کے خراب ہیں اور میری سلا بانو ایسی ہاتھوں میں تو یہ adjustment سے میری شادی ٹک گئی ہے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ساس وغیرہ ہے یہ دکھت ڈالیں گی انہیں پرشانی آئیں گی آپ کی لائف میں کٹ کے رشانہ رکھے ہیں یعنی یہ مسئیبت ہے نومبر تک اس کی صحت میں بھی کوئی ویدیش بھی جانا چاہ رہا ہے آپ کے گھر پر ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں لکھا ہے اپنی property کو بچاؤ اور آپ یہاں آتے آتے اپنا گھر بھی چینج کروگے پھر دوبارہ گھر چینج کروگے وہ میں بتا چکا ہوں تو یاد رکھنا یہ کام مت کیجے گا اپنے پیسو کو چھپاؤ کہ دو کہیں میں لون لی رکھا ہے میں پڑھنا ہے آگے جتنا پڑھنا چاہو پڑھ لو definitely آپ اوپر تک پہنچ اگر تب ڈیسیزن لینا ہو طلاق کا لے لیجی گا تب بھی میں نے کہ پہلے لیو ان ریلیشنشپ میں رکھنا پھر آگے بڑھنا کیونکہ آپ کی میریڈ لائف میں اگلی میں بھی دکت ہے پیتس سال تک اپنی شادی کو بچا کر رکھو ویسے میں کہہ رہا ہوں یہاں پر دکھتے آ رہی ہیں ڈاٹڈ ڈال دیا ہے بچہ مت کی جگہ اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیس لائک کی جگہ کمنٹ سور کی جگہ دھنی بات